بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمیب رحیم آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل امریکہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے سی این این نے بھی اس کو چلایا ہے اور بھی دوسری کئی میڈیا اٹلٹ چلا رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک تو جو ان کے اوفیشل سیکرٹس تھے جو ان کی اوفیشل گفتگو تھی اس پر وہ بات کر رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو صرف صدر کے پاس ہو سکتی ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں جو غیر متعلقہ لوگ ہیں اور وہاں پر کیس یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاورزی کی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے اور اپنی گفتگو میں وہ یہ کنفیس کر رہے ہیں کہ جو ان کے گھر پر جو ڈاکومنٹ ہیں وہ اوفیشلز ڈاکومنٹ ہیں کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہیں جن کو رکھنے کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا اور پھر یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید وہ جو اس کو اب ڈی کلاسیفائی کرنے میں تاخیر ہو گئی ہے اور اس آڈیو میں ایران کے حوالے سے جو ڈانلڈ ٹرمپ کے جو ازائم ہیں یا جو وہ سوچتے ہیں یا جو پولیسی وہ بنانا چاہ رہے تھے وہ بھی ڈسکیشن ہو رہی تھی لیکن الزام یہ ہے کہ وہ غیر مطالقہ لوگ تھے اوفیشلز سیکرٹ ایکٹ یا اوفیشلز کا جو طریقہ کار ہے گفتگو کا وہ اس میں یہ واضح ہے اب میں یہ خبر یہ بات میں آپ کے ساتھ اس لیے ڈس کر رہا ہوں کہ اس کا پاکستان سے بڑا گہرا تعلق ہے اگر اب آپ اس کو پاکستان پر اپلائی کریں گے پہلے ہی میں یہ کمپلیٹ کرلوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے سارے کے سارے جو سیاستدان ہیں ماضی کے حکمران یا مستقبل میں جو حکمران بننا چاہتے ہیں وہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاورزیوں میں ملوث ہیں لیکن ہمارے ہاں تو سزا جزا کا کوئی نظامی نہیں ہے امریکہ کی مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر یہ سسٹم موجود ہے وہاں پر بڑی سے بڑی شخصیت طاقتور سے طاقتور شخصیت بھی اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو اس سے بچ نہیں سکتی اپنے سزا جزا سے اور یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں میں رول آف لا ہے جہاں پر آدمیوں کو سزا دے دی جاتی ہے اس چیز سے قطع نظر کہ اس کی کیا حیثیت ہے وہی سوسائٹی اور وہی معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو اب ایران کے ساتھ حملہ کرنا ہے یا اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے لیکن وہ غیر متعلقہ لوگوں سے ہو رہی ہے یہ بھی افیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاہ ورزی ہے اب آ جائیں آپ پاکستان کے بارے میں آ جائیں یہاں پر ججز کی آڈیو ویڈیو بنائی گئی اور سب سے پہلے عشد ملک صاحب کی ایک ویڈیو بنائی گئی انہیں بلیک میل کرنے کے لیے اس کو لیک کیا گیا پھر ان کی ایک ان کی ایک گفتگو جو تھی وہ ایک مسلم دیگ نون کے جو رہنما ہیں ناصر بٹ صاحب ان کے ساتھ ریکارڈ کی گئی اس کو لیک کیا گیا اچھا اب مریم نواز صاحبہ کی کئی آڈیوز لیک ہو چکی ہیں جس میں وہ وزارت اطلاعات و نشریات کے لوگوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس چینل کا اشتہار بند کر دو اس چینل کا اشتہار چلا دو اور اور یہ میں نے تو پھر انکل سے بات کرتی ہوں کہ یہ جو میرے پاس ذمہ داری ہے وزارت اطلاعات و نشریات کی تو جو میں جو کہہ رہی ہوں وہ کس طریقے سے وہ ابھی تک اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو یہ جو اطلاعات و نشریات کے اشتہاروں کو کنٹرول کرنا سرکاری جو اشتہار ہیں اس کو کنٹرول کرنا کسی سرکاری محکمے کی جو پوری جو ورکنگ ہے اس کو کنٹرول کرنا جبکہ آپ کے پاس کوئی عوضہ ہی نہیں ہے تو یہ تو جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے جو پاکستان کے مروضہ قانون جو کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے اور صرف یہی فیصلہ کر سکتا ہے کیا یہ اس کی سریحن خلاف ورزی نہیں ہے کیا ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے پھر ایک آڈیو آئی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پرچہ درج ہونا چاہیے اور رانہ سناولہ صاحب نے وزارت داخلہ نے جس شخصیت کے بارے میں مریم صاحبہ کہہ رہی تھی ان کے خلاف پرچہ درج کر لیا تو مجھے بتائیے کہ مریم صاحبہ تو کسی سرکاری کوئی سرکاری عوضہ ان کے پاس نہیں تھا تو کیا وہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جو بندہ اہل ہی نہیں ہے آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں اچھا پھر یہ چیزیں سب کو پتا ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب تھے پچھلے عدوار میں جب ان کے والد محروم زندہ ہوتے تھے تو وہ کابینہ کی میٹنگز میں بیٹھتے تھے وہ جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ چیزوں کو ہینڈل کرتے تھے تو کیا میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت افیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث نہیں تھے پاکستان میں ابھی اچھا پھر ایک چیز اور آجائی ہے کہ یہ ایک بڑا سوال یہ ہے یہ چیزیں ٹیپ کرتا ہے جو آپ نے جوڈیشل کمیشن جو بنایا تھا قاضی فائز عیسی صاحب کی سربراہی میں جس کو سپریم کورٹ نے روک دیا کیا اس کے ٹیو آر میں یہ بات شامل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو بھی آڈیو یا ویڈیو جو بنائی جاتی ہے یہ اس کو کون اس کو لیک کرتا ہے اچھا اس بات سے قطع نظر میں کہتا ہوں ایون اگر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اگر اس وقت بھی ایسی کوئی آڈیوز ملی ہیں یا ویڈیوز ملی ہیں جس میں غیر متعلقہ لوگ جو ہیں وہ سرکاری کاموں کی ہدایت دے رہے ہیں یا ان کو کر رہے ہیں تو اس کی بھی انویسٹیکشن ہونی چاہیے رول آف لاغ جو ہے یہ تو اکروس دا بورڈ اگر آپ لے کے آئیں گے یعنی جس میں کسی کی تمیز نہیں ہو جس نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے آپ اس کو پکڑیں اور سزا دیں تو تب ہی آپ وہ کہتے ہیں نا انصاف صرف ہونا ہی ضروری نہیں ہے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے تو تب پھر آپ سوسائٹی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان چیزوں سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں اگر طاقتور لوگ جو ہیں یا وہ لوگ جو چہتے ہیں ان کے اوپر کسی طرح کی بھی قانون کی جو خلاف ورزی ہے اس پر کوئی جرم یا ان پر کسی سزا کا اطلاق نہیں ہوتا تو وہ کیسے ہوگا اب یہ مجھے بتائیں جو خواجہ آصف صاحب نے پاکستانی فوج کے بارے میں جو اسمبلی میں تقریر کی نواز شریف صاحب نے جس انداز میں گجرہ والا میں تقریریں کی یا اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ جس انداز میں ہمارے جرنیلوں کے بارے میں اور فوج کے بارے میں بات کرتی رہیں اگر آپ ان کو سزا نہیں دیں گے اور کسی دوسرے گروپ کو سزا دیں گے تو وہ سزا نہیں سمجھی جائے گی وہ ڈسکریمنیشن سمجھی جائے گی اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ بھی پاکستان کی کسی جرنیل کے بارے میں فوج کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے جو قانون ہے میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے بھی سزا ملنی چاہیے کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے لیکن جو آپ سزا دیں وہ اکروس تا بورڈ دیں جب آپ پکڑیں کسی کو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہو تو یہ مت دیکھیں کہ یہ چہرہ کون سا ہے اس کے پیچھے کون ہے اگر قانون کے خلاف ورزی ہوئی ہے آپ اس کو سزا دیں تو پھر ہی آپ اس معاشرے میں ایک میسیج دے سکتے ہیں اور طاقتور لوگ جو ہیں ان کو پھر وہ اس بات سے رکیں گے وگرنہ وہ بار بار ہمیشہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہیں گے اور یہ چیزیں ہوتی رہیں گی میں یہ ڈانلڈ ٹرمپ کا جو واقعہ ہے یہ امریکہ کا واقعہ لیکن قانون حالات ہر طرح ایک ہی جیسے ہیں اگر ہم میں اب مثال تو امریکہ کی دوں گا آپ کو ناجیریہ کی تو نہیں دوں گا آپ کو کسی ایسے ملک کی تو نہیں دوں گا مثال جہاں پر سٹینڈرڈز نہ ہو تو جن معاشروں میں سٹینڈرڈز ہیں قانون کے وہاں پر بھی ہپوکریسی بہت ہے ابھی بھی لیکن کچھ چیزیں انہوں نے تیہ کر لی ہیں جس کی وجہ سے وہ معاشرہ اوپر چلا گیا ہے ہمیں بھی ان چیزوں کو تیہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ان پر ناجائز مقدمے بناتے رہیں گے اور اگر ہم افیشل سیکرٹ ایٹ کی خلاف ورزی کرنے والے ان لوگوں کو بخشتے رہیں گے جو ہمارے فیورٹ ہیں تو پھر پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا جو خواب آپ اور میں دیکھ رہے ہیں یا اس ملک کو بنانے والوں نے جو دیکھا تھا وہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا اور جس معاشرے میں رول آف لاو نہیں ہوگا یہ بات آپ لکھ لیں وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا کبھی ترقی نہیں کر سکتا تو ہر چیز میں آپ کو سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہ جو امریکہ میں ہو رہا ہے we should learn from it مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں جلدہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ نکے پا